پنجاب میں ٹرانسپورٹ پولیس فورس کے قیام کا حتمی پلان تیار ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس کی ٹرانسپورٹ پولیس الگ سے ہوگی پنجاب ماس ٹرانزٹ اور ٹرانسپورٹ پولیس آٹھ سو اہلکار بھرتی کرے گی تو آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں جہاں پنجاب میں ٹرانسپورٹ پولیس فورس کے قیام کا حتمی پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے تو زرائے کے مطابق اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس کی ٹرانسپورٹ پولیس الگ سے ہوگی ادریس شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے ادریس مزید اس حوالے سے تفصیلاً بتائیے گا ہمارے ناظرین کو پنجاب میں ٹرانسپورٹ پولیس سے قیام سا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے اس لسلے میں پنجاب حکومت بجانے سے حتمی فلان بھی تیار کر لیا گیا ہے اوری لائن میٹرو ٹرین میٹرو بس کی ہے الگ سے ٹرانسپورٹ پولیس بنانے کا بیصلہ کیا گیا ہے پنجاب حکومت بجانے سے سلسلے میں پنجاب آس ٹرانسپورٹ پولیس جو ہے وہ آٹھ سو سے زائد افراد کے سلسلے میں برکیا بھی کھی جائیں گی براہ رات اور انہیں پنجاب ٹرانسپورٹ پولیس کے پہلے مرحلے میں سین سو زائد کی قورس برکیا کھی جائیں گے سلسلے میں پنجاب آس ٹرانسٹ آس ہارٹی سے مضلق ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو قورس نئی بنائے جا رہی ہے میٹرو بس کے لیے اس میں ڈائریکٹر انسپورسمنٹ ٹیپ ٹرانسپورٹ ساب انسپورٹ سارجنٹ شامل ہوگے جب کہ پنجاب حکومت ماس ٹرانسٹ کی صرف سکیورٹی کے لیے سہال آنا سب سر کروڑ بے خرش کر رہی ہے سلسلے میں جو ہے نئی ایک قورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے زہد یہ جو سب سر کروڑ بے ماس ٹرانسٹ کے جو منطوبے ہیں پنجاب انجن میں میٹرو بس لاہور میٹرو بس سنسان میٹرو بس راول پنڈی اور لاہور کی اورین لینڈ میٹرو رینڈ کامی لینڈ پر جو ستر کروڑ بے سکیورٹی کے خرش ہو رہے ہیں ان اقراجات میں بھی کمی ہے گی اور پنجاب حکومت سے نئی جو ٹرانسپورٹ پولیس بنانگی سے سلانہ ہونے والے اقراجات میں کمی لائجے کی سلسلے میں میکمہ حسانہ پنجاب کو پنجاب مارس ٹرانسٹ آسارٹی کی جانب سے تمام تر جو ہے تفصیلات بھی جوادی گئی ہیں سلسلے میں مالی مشکلات کا شکار جو صوبہ پنجاب ہے مختلف جو اداری ہیں جو میکمے ہیں اور جو مختلف آخراجات ہیں سلسلے میں ان کو کم کرنے کے لیے پنجاب کے تمام میکموں سے سپارشات مانگی گئی تھی جس پر پنجاب مارس ٹرانسٹ آسارٹی کی جانب سے میکمہ حسانہ پنجاب اور سپائی کابینوں کو سلسلے میں ادریس شیخ آپ کا بہت شکریہ